ایک بہت ہی سیریس سیچوئیشن ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت جو ہے اس سارے ایشو کو کنٹرول کر پائے گی کابو میں کر پائے گی ابھی تک تو بہت تنقید کا سامنے ہے یہ انشاءاللہ کابو پا لیں گے میں نہیں سمیتا کہ اس میں کوئی اس کیس کی مشکلات پیش آئیں برحال بظاہر ایسے ہی لگتا ہے جیسے کہ واقعات اثر انداز کرتے ہیں واقعات سے اثر لیے جاتا ہے ایسے تو لگتا ہے لیکن یہ وہ بات نہیں ہے جس سے مشکلات پیدا ہو جائیں پاکستان کا جو ہے یہ سارا ذائچہ جو آپ نے نکالا ہوا ہے وہ کیا کہتا ہے اس حوالے سے کہ آنے والا جو سال ہے یا آنے والے جو چار سے پانچ سال ہیں وہ پاکستان کے لیے کیسے ہیں سٹیبیلٹی ہے سٹیبیلٹی اس سنس میں تو نہیں ہے جیسے نہ کہے کہ ایک پوری طرح کسی ملک میں پوری طرح امن اومان کا بول بالا ہوتا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان ان تمام مشکلات سے ان تمام واقعات سے ان تمام برانے سے نپڑتا رہے گا لیکن یہ جو آنے والے سال میں لگتا ہے کہ یہ واقعات حالات بران وغیرہ زیادہ شدید ہوں تو زیادہ حکمتی عملی سے زیادہ سیاستی حکمتی عملی سے کام لینا پڑے گا اور اس اس لئے میں ایک بات یہ بھی نظر آتی ہے کہ ہو سکتا ہے سسٹم کی تبدیلی آ جائے ٹھیک ہوگیا اچھا مجھے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے بتائیں سینٹ کے جو الیکشن ہے کیا وہ اپنے وقت پر ہوں گے یہ جو الیکشن آنے والے ہیں یہ بظایر جو تنی بھی بیانبازی ہے جو کچھ بھی پڑھنے میں سننے مہارا ہے یہ اپنی جگہ لیکن ایسے نہیں نظر آتا کہ کوئی ایسا بہت شدید رکاوٹ بنے اور حکومت کے لئے کوئی مسئلہ بن جائے نظر یہ ہی آتا ہے کہ حکومت ہی جو ہے جیسے کہ حکومت کا اثر ہوتا ہے جیسے کہ حکومت اثر انداز ہوتی ہے اسی طرح یہ واقعہ پیش آئے گا سینٹ کے الیکشن کا اور یہ حکومت کے حق میں ہی نظر آتا ہے یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کامیاب ہوگی ہاں ہاں نظر یہ ہی آتا ہے لیکن مشکلات سامنا ضرور ہوگا اچھا ٹھیک ہو گیا اب مجھے یہ بتائیں کہ افغانستان کے حوالے سے میں بات کروں گی آپ کو پتہ ہے مذاکرات چل رہے ہیں اور پاکستان کا بڑا اہم کردار ہے اس میں جی ان مذاکرات کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور اس سارے خطے پر اس کے کیا اثرات ہونے والے ہیں یہ آپ نے یہ جیسے کہ پہلے ہوتا رہا آج تک مذاکرات ہوتے رہتے ہیں اور مذاکرات ہوتے ہوتے بیج میں کوئی اور واقعہ شروع ہو جاتا ہے یہ سسلہ ایسی نظر آتا ہے کیونکہ آگے جو مارچ ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ کوئی اور ہی زیادہ تیرد ہو جائے گا اور ایک کشید کی جو ہے وہ بڑھ جائے گی ٹھیک ہو گیا